یہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں خود پاگل ہو گئے کیونکہ ہم نے تو بزرگوں کا پڑھا ہے کہ جس کو مل جاتا ہے اس سے زیادہ خاموش کوئی نہیں رہتا کبھی بھی یاد رکھنا بڑے ہوئے گڑے کی شان یہی ہوگی کہ وہ بولے گا نہیں جو بول دے سمجھ جاؤ خالی ہے جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں جس دن بابا تھا جو دن کو مل گیا اس دن سے فوجی کی نوکری چھوڑ کر کے پاگل بن کر کے پھر رہے ہیں لوگ پاگل سمجھ کر کے پاگل کھانے میں لے جا کر کے ڈال دیا بیس سال سے زیادہ کا عرصہ لوگ پاگل سمجھ کے پاگل کھانے میں رکھتے رہے ہیں لیکن پتہ ہیں اللہ نے نواز دیا تھا اندر سے بھرے ہوئے تھے تو خدا نے وہ دن بکھایا دیکھیں اصلی ہے تصلی ہے خدا نے وہ دن بکھایا کہ پاگل کھانے کا افسر جو انگریز تھا وہ آکے پیر دباتا تھا کہاں نہیں میں کچھ ہوں ایک صاحب کو کہہ دیا کہ جا تیری سات پشتے پاگل ابھی بھی خاندہ میں پاگل انہوں نے بابا تاج کو پاگل سمجھ گیا پاگل کہہ دیا کہ تیری سات پشتے پاگل جس کو جو کہہ دیا ہوگی جب نوازے گئے تو چھپ ہو گئے جب تک نوازے نہ گئے تھے بولتے رہے چھپ ہو اور ایک بات یاد رکھنا پھر جو بولا پھر قدرت نے اس کو رہنے نہیں دیا جس نے نوازے جانے کے بعد اگل دیا پھر قدرت میں اس کو رہنے نہیں دیا بس شکل منصور پھر سولی پہ چڑھا دیا حضرت جنید بگدادی سے حضرت منصور اللاج نے کہا کیا میں جو کہتا ہوں وہ غلط کہتا ہوں صدای ان الحق کوئی غلط بات ہے اگر درخت سے آواز آ سکتی انیان اللہ تو اگر منصور سے صدای ان الحق کہلوائی جائے تو کئی غلط ہے کیا بات کہی حضرت جنید بگدادی نے فرمایا بات تو حق ہے بات تو حق ہے لیکن تو تو منصور ہے تو جو کیا فرماتے ہیں تو تو منصور ہے حق بات اللہ کا نبی بھی اگر نا اہل سے کہہ دے تو نبی کو بھی کوئے میں ڈالا جاتا ہے مصر کے بازار میں بچوایا جاتا ہے مصر کے بازار میں فروغ تک کروایا جاتا ہے اور اللہ اکبر پھر کہیں سال تک کے قید میں رکھوایا نا اہل کے سامنے خدا کا راز ظاہر کرنے پر جب اللہ کے پیغمبر کو اس آزمائش سے گزارا جاتا ہے تو کیا ہے تو نے خدا کا راز ظاہر کیا اب تیرے لئے تو پھر سولی سولی تو لوگ اپنے ہم